الہاج مولوی وحید احمد ایڈوکیٹ رکن تلنگانہ سٹیٹ وقف بورڈ کو پانچی مرتبہ کلہن خواتین کانفرنس استقبالیہ کمیٹی کا مقابلہ صد نامزد کیا گیا جس میں پینتالیس رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ چھے اور سات جنوری دوہزار بائیس کو کلہن خواتین کانفرنس عید گاہ میرالم میں منعقد ہونے والی ہے جس میں ملک بھر کے ممتاز علماء کرام دانشوران ملت سیاسی و علمی شخصیتیں مہمان خصوصی اور مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کریں گے جس کی تشہیر ریاست لنگانہ اور ملک کی دیگر ریاستوں میں جاری ہے اور تقریباً ایک لاکھ خواتین ملک بھر سے اس دو روزہ کانفرنس میں شرکت کریں گے اور اس تشہیر کے لیے کئی زلی کمیٹیوں کی تشکیل دی گئی جو پورے ملک میں کانفرنس کی کامیابی کے لیے جلسہ میٹنگ سیمینار اور مساجد میں اعلانات اور پروگرام کی تیاری کے لیے کام کریں گے اور جس کا عنوان اسلامی معاشرے کی تعمیر میں خواتین کا حصہ رکھا گیا ہے اس سے پہلے بھی کئی کل ہند سٹہ کے پروگرام سے دینی ملی سماجی اور وقلہ کے وحید احمد کو منعقد کرنے کا اعزاز حاصل ہے مولوی الحاج وحید احمد ایڈوکیٹ ریاست لنگانہ میں وقب وڈکن ہے وہ سلامک سکولر کے زمرے میں نامزد ہوئے اور دیدی تعلیمات کے علاوہ حانون میں ماسٹر تک تعلیم حاصل کی ہے اور وہ تلنگانہ ریش سمیٹی کے بنیاد سے ہی پارٹی میں شامل رہے اور تلنگانہ تحریک اور جدوجہت میں بڑے پیمانے پر حصہ لیا اور میں اکرام کی جانب ان کو نامزد کرنے پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا اور خصوصی ناظم آلہ جامعیت الممناتر ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی خادری محترمہ مفتی رزوانہ زرین صاحبہ اور تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کیا